کین سرکات ورہا ایجت سکریے چھے روگ ابھیان کے تحر چار ستمبر سے چودہ ستمبر تک جنپت کے ایسے چھتر جہاں کے نیوانسیوں میں ٹی وی سنگرمند کی سمہمنا زیادہ ہوتی ہے انہی اصطانوں کو چنہیت کر کے روگیوں کو خوج کیا جاتا ہے شکروار کو پریس وارتہ کے مادیم سے زلہ چھے روگ ادھکاری ڈاکٹر رامیشور مشرہ نے زلے میں چلائے گئے ابھیان کے حلیبتہ بتاتے ہوئے کہا کہ مہانگر میں ٹی وی مکت بنانے کے لیے ایکٹیف کیس فانڈنگ ابھیان کے مادیم سے گرامیر چھت سے چھے روگیوں کی خوج کر کے ان کا نیشلک علاج اور خان پان کے لیے راشی بھی دی جاتی ہے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے چھے روگ کے لچھڑ کو بتایا جاتا ہے ابھیان کے تحت یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن وی کتیوں کو دو سبتہ سے ادھک خانسی آتی ہے سینے میں درد رہتا ہے رات کو بخار آتا ہے لگاتار وزن گھٹا ہے بھوک نہیں لگتی ہے اور بلگم میں خون آتا ہے تو ایسے وی کتیوں کو زلہ چھے روگ ادھکاری کاریالے پر لائیں ان کا نیشلک علاج ہوگا اور انودان راشی بھی ملے گی جن پرد میں دوسرے چھڑ کے ابھیان میں اب تک لگ بھاگ 124 مریضوں کو کھوجا جا چکا ہے دوسرے چھڑ میں سروادک مریض اروہ چھے ترہ کمپیر گنج میں گیارہ بٹٹ میں گیارہ اور اربن چھے ترہ میں دس ادھک مریض چنہیت کر علاج کیا جا رہا ہے جن چھے تروں میں مریضوں کے علاج کرنے میں سمجھے ہوتی ان جگہوں کو پرشاہ سنگ کی مدد سے مریضوں کا علاج کیا جانے کی پہل پر ویچار کیا جا رہا ہے اس سمجھ میں گورا پورنیو سمجھتا سے بات کرتے ہوئے جلا چھے روگ ادھکاری رامیشور مشرا نے کہا جس ہم سراؤں میں سراؤں میں جا رہے ہیں اور جس دھر پہ جا رہے ہیں ہر ملبر کا عصرینی کرتے ہوئے کوئی چھوٹنے نہ پائے پوشنے کا طریقہ بھی اوپڑیاں ہونا چاہیے ہیں کہ آپ کو خانچی آتا ہے خرچی آتا ہے کہ کوئی دن سے آتا ہے تو آپ سر خانچی کو نہیں ہو سکتا ہے آپ کو خانچ نہیں رہتا ہے بھوک لگتا ہے جنہیں لگتا ہے جب تک پڑا نکیل میں ایک خانچی ہم نہیں خوشنے گے تو کوئی سکتا ہے وہ پیس کھو جائے پیس میں آپ کو خوشی کام کے رہنے والی آسان ہیں آنمگاڑی ہیں آپ ٹائم کے سکتے ہو آرام سے کرو تب جا کے ہمارے پیس نگلے کوئی سکتا ہے وہاں چھوٹا رہ جائے اور ہمیں جس سے پندر رہوں کو خلا جا رہے ہیں وہاں بیٹی چاہیں کتنا ہوتا ہے کہ پیس کھوٹنے رہے ہیں تو میں نے جو میں نے مہینکر کو لگایا یا اپنے سین میں گیا ہوں ضرور ایک خانچی ملے ہیں یا ہوتی ہے دن کی حانہ آپ سب کے ساتھ آج یہ کی ملے آج آج انتین دن ہے اب جو دین کا جو ہوتا ہے اور آج کب تک کا جو ایک سو چوریس کو ملا ہے ایک سو تین کیس فرمولری پالیٹیو لگے ہیں اور ایک سو تین کیس فرمولری پالیٹیو لگے ہیں اس میں ایک ٹیپ کیس فائنڈنگ جو ہمارے ہاں چار ستمبر سے لے کر چودہ ستمبر تک چلنا تھا اس میں اسی کے پریپکش میں ہماری کیا اپلپدھی رہی ہے اور ہم آگے کیا کر سکتے ہیں اسی اپلپکش میں ہم پریس ریپورٹر اور لوگوں کے ساتھ پریچرچہ کرنے کیلئے کیا گیا ہے کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں ابھی تک کی ہماری اپلپدھی کیا رہی ہے ابھی تک ہماری جو اپلپدھی رہی ہے ٹوٹل کیس ہمارے جو ہے ایک سو چوبیس کل تک کے ریپورٹ ہوئے ہیں اس میں جو ہے ایک سو تین کیس فرمولری کے ملے ہیں اور ایک سو تین کیس فرمولری کے ملے ہیں ابھی دو دین کی سلائیڈ جانچمنی باقی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل کر کے اس پر پریچرچہ کرتے ہوئے کیا کمی رہی ہے اور کیا ہم آگے اچھی طرح سے کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم ستھ پرتشتھ اپنے چھتر کے ٹی بی کی مریضوں کا سرچ کرتے ہوئے اور ہم پرابر سمیہ سے جانچ کر کے ان کا علاج کر سکیں جس سے کہ اپنا گورکپور ٹی بی مکت ہو سکے اور ہماری ٹی میں اس میں تن من سے لگی بھی رہی ہیں سبح سے کر کے سام تک آٹھ بڑے سے چار بڑے تک رہی ہیں کہیں کہیں ٹی میں جلدی کام کر لی ہیں انہیں کو سمکشہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ پورا سمیہ دیں پبلک میں بیٹھیں اور جا کر کے بات کریں ٹی بی سے پرلچھت جن کو بھی روک کے لچھن ملتے ہیں دو ہفتے سے خانسی ہو یا اکثر خانسی آتی ہو ٹھیک نہ ہوتا ہو بخار ہوتا ہو سام کو ہوتا ہے وزن گڑتا ہو پچینہ آتا ہو سینے میں درد ہوتا ہو اور خانسی کے ساتھ بلگم آتا ہے تو ان کا جانچ عوض سے کرائیں آپ لوگ ٹیم جا کر کے گاؤں میں پورا بھی کر رہی ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی سکنکہ ہو رہا ہے چھوٹا ہوا کیس ہے یا گاؤں سے باہر گیا ہو تو پھر بھی اس کا فالو اپ کرتے ہوئے ٹیم میمبر جا کر کے پھر سے ان کا جانچ کراتے ہوئے ان کو پراپر علاج پر رکھا جائے یہی ہم انہوں کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کیس کاؤں کے چھتر کا چھوٹنے نہ پائے اور ان کا علاج ہو سکے مریضوں کے سمجھے میں کہیں کہیں ایسے چھتر میں لوگ جاتے ہیں لوگ ڈیٹیل بتاتے نہیں ہیں تو اس میں ہمارے سپروائزر ڈاکٹر جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کچھ کہیں کہیں کمیاں ہیں انپڑ لوگ مل جاتے ہیں کہتے ہیں بھاگ جاؤ کیوں آیا ہو ارے میں نے یہ سب دیکھ چکا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے لوگ جاتے ہیں سمجھاتے ہیں بات ہوتی ہے تو وہ ہم مان جاتے ہیں کہیں کہیں دکتے آتی ہیں جیسے ڈی آر یا ڈی آر یا ڈی آر کے پیسینٹ ہوتے ہیں دوار کبھی کبھی نہیں کھاتے ہیں پرسان ہو جاتے ہیں سب لوگ تو وہاں پر بڑھوں کبھی کبھی یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ ہم کیوں نہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیلپ لے کر ان کو دوار کھلوائے جائے کیونکہ وہ مریض یہ نہیں کھاتا ہے کسی کارن بس نادانی بس تو اپنے تو کھائے گے نہیں لیکن جو ہے وہ مرج ڈی آر یا ڈی آر کا اس کے پاس پروس والوں کو پھلانے کا ڈر رہتا ہے اس لئے مانو کا فرض بنتا ہے Ichi جو مریض دوار کھلایا جائے اور نہیں کھاتا ہے تو کسی بھی கطرہ سے اس کو دوار کھلا جائے اور اس کو سجا بھی مل سکتا ہے چاہے ڈڑا کر کے دھمکا کر کے یا تنہاент بیریکوں مرکر دوار چلائے جس سے اور کسی بیگتی کو نہ پھیلنے پائے اس کے لئے پریاش کیا جا رہا ہے جہاں تاہ ہیلپ realism لیا جا رہا ہے اور پریاش کیا جا رہا ہے کہ جو بھی مریج اس طرح کے مل رہے ہیں جو انپڑ ہیں کہانا نہیں مان رہے ہیں کسی کا نہیں مان رہے ہیں تو ایسے مریج کو ہم پولیس کا ہیلپ لے کر کے چاہیں گے کہ وہ دوا کھائیں جس سے کی دوسرے کسی کو وہ مرج نہ دینے پائیں